بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین ایشیا سرخ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن نظریاتی طور پر ہرگز ہرگز نہیں بلکہ ایک خون ریز جنگ سے ایشیا کی سرزمین سرخ ہو رہی ہے ایک طرف اسرائیل زمین میں فساد بھرپا کرنے پر طلع ہوا ہے حالی میں ایران کے ایٹمی سائنس دان محسن فخری زادے کو قتل کیا گیا جو صحیحا ریاستی دہشتگردی ہے دوسرے ملک میں داخل ہو کر قتل و غرطگری عالمی سطح کی گنڈا گردی ہے یہ بدماشی ہے جنگل کے درندے بھی اپنی حدود میں رہ کر درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اس پر انسانی حقوق کے پرچارک جمہوریت کے علم بردار امن کے پیغام بر اور قانون کی بالدستی پر پختہ یقین رکھنے والے سب خاموش ہیں سب کی زبانوں پر تالے پڑے ہیں حیرت کی بات ہے اسرائیل اپنے اوپر لگے اس الزام کی تردید کرنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کر رہا ٹرمپ جو ابھی امریکہ کے صدر ہیں ٹوئٹ کے ذریعے اس قطر کی تشہیر کر رہے ہیں ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی یہ اس کے بس کی بات نظر نہیں آتی مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں نے انہیں کمزور اور دشمن کو دلیر کر دیا دوسری طرف بارد جو جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے اس نے ادھم مچا رکھا تھا گزشتہ چار پانچ دہائیوں میں جو اس نے اقتصادی ترقی کی ہے اور اس کی معیشت مضبوط ہوئی تھی وہ تنگ دامن تنگ ذہن اور کم ذرف ہندو سنبھال نہیں سکا شائننگ انڈیا کے نعرے اتنے زوردار انداز میں ولند کرنے شروع کر دیئے کہ اپنے ہی سہر کا شکار ہو گیا امریکی تھپکی نے اس کا دماغ مسید خراب کر دیا اور وہ اپنے آپ کو خطے کی سپر باور سمجھنے لگا چین جس نے اغازی سے اپنے گرد آئرن کٹن تان لیا ہوا تھا اور دنوی جگروں سے الگ تھلگ ہو کر معیشت کی مضبوطی میں اپنا تن من جھونک دیا تھا یاد رہے چین نے انیس سو ارتالیس یعنی اپنی ازادی اور مو انقلاب کے فورن باز سے ماضی قریب تک فورن پالیسی کے حوالے سے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ دوسرے ممالک سے تمام تر تنازات کو تو زندہ رکھو لیکن کوئی ایسا عملی قدم نہ اٹھاؤ جس سے اس کا کسی بھی ملک سے جنگ میں ملوث ہونے کا امکان پیدا ہو جائے بھارت کا خیال تھا اور خاصہ اہمکانہ خیال تھا کہ چین کبھی بھی اور کسی صورت میں اس پردے کو پھار کر باہر نہیں آئے گا یعنی لڑائی جگرے سے اس کی دوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے لہذا بھارت نے امریکہ کی شہ پا کر ایسے اقدام اٹھانے شروع کر دیئے جس سے چین کے تجارتی اور اسکری مفادات خاص طور پر سی پیک اور بی آر آئی پر ضد پرتی تھی حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی حکومت ایک ایسے شخص یعنی لندر مودی کے ہاتھ آگئی ہے جو کم پرہ لکھا ہے کم ظرف اور پست سوچ رکھتا ہے وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ پندت نہرو اور اس دور کے ہندو سیاستدان کٹر ہندو ہونے کے باوجود سیکلرزم کی گردان کیوں کرتے تھے جہ ہندو ہندو طوا کے نشے میں دھت نرندر مودی نے آئین سے تین سو ستر اور پینتیس اے ختم کر دی کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا نمبر ایک وادی نمبر دو جمہو نمبر تین لداخ مودی کی سماکت سے تنازہ کشمیر جو پہلے صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ تھا اب چین تیسرا ملک بھی اس تنازع کا حصہ بن گیا کیونکہ لداخ کے بہت سے علاقوں پر چین کا دعویٰ ہے بھارت یہ نکتہ نہ سمجھ سکا کہ چین جو ان تنازعات کے بارے میں خاموش رہا ہے در حقیقت وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ معاشی طور پر اتنا مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ کسی جنگ میں ملوث ہونا اس کے لیے معاشی لیا سے بہت برا مسئلہ نہ بنے وہ اقتصادی طور پر خود کو مضبوط ہی اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے اسکری طور پر نمٹ سکے بھارت نے لداخ میں سرکوں اور پلوں کے جال بچانے شروع کر دیئے جب چین نے دیکھا کہ بھارت اس پر بہت زیادہ وسائل اور سرمایہ خرچ کر چکا ہے تو وہ آگے بڑھا اور نہ صرف بھارت کو پیچھے دکیلا بلکہ کچھ بھارتی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا بھارت وہ تمام ترقیاتی کام بند کرنے پر مجبور ہو گیا جو وہ اس علاقہ میں کر رہا تھا پھر یہ کہ بھارت جو گلگت پر حملہ کر کے چین اور پاکستان کا زمینی تعلق ختم کرنا چاہتا تھا اور سی پیک کا راستہ روکنا چاہتا تھا اس کا وہ پلان مٹی میں مل گیا ایشیا کے ممالک اس جگرے میں امریکہ بھی ایک کھلاری ہے کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بی آر آئی اور سی پی ای سی یعنی سی پیک جیسے منصوبے اگر چین مکمل کر لیتا ہے تو اسے اقتصادی طور پر بڑی طرح جھٹکا لگے گا جیسے اس کی زوال پذیر اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی لہٰذا امریکہ بھارت کو چین کے راستے میں حائل ہونے کے لیے دکے دے رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ چین ہر صورت سی پیک کو آگے برانا چاہتا ہے چاہے اسے جنگ ہی میں کیوں نہ ملوث ہونا پرے اور امریکہ اسے ہر صورت روکنا چاہتا ہے لیکن امریکہ جگرافی لحاظ سے اس علاقے سے بہت دور سات سمندر پار ہے لہٰذا وہ یہ کام بھارت کے سپورت کر چکا ہے اور اس کے بدلے بھارت کو بہت کچھ دینے اور علاقے کی سپر پار بنانے کا وعدہ کیا ہے امریکہ اپنی روایت کے مطابق اپنے دوست بھارت کو ایک ایسی جنگ میں جھونک رہا ہے جس میں اگرچہ اس کی فتح ناممکن ہے لیکن فرض کریں کہ ایسا نتیجہ نکلتا ہے جسے بھارت کے حق میں کہا جائے گا تب بھی وہ معاشی طور پر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اسے اپنی وحدت قائم رکھنا ممکن نہ رہے گی لیکن اگر بھارت کو شکست ہوتی ہے تو پھر شاید بھارت نام کا ملک دنیا کے نقشہ سے غائب ہو جائے گا گویا بہر صورت بھارت کے لیے چھوٹی یا بری تباہی نوشتہ دیوار ہے لیکن امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کیونکہ چین کو بھی زبردست نقصان پہنچے گا جس کا فائدہ امریکہ اٹھائے گا اور اگر بھارت امریکہ کے دکیلنے کے باوجود جنگ میں کودرے سے انکار کرتا ہے تو امریکہ اس کا ایسا بازو مرودے گا اور اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا گویا بھارت کا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ آگے کھائی پیچھے گڑا اسرائیل بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایشیا اگر ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے تو اسے بھی اس جنگ کی آر میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا اسرائیل سمجھتا ہے یہ چومکھی جنگ اگر شروع ہو گئی جس سے پاکستان کا الگ رہنا ناممکن ہوگا تو اس کا راستہ صاف ہوگا کیونکہ عالمی عرب سرنڈر کر چکا ہے اور اب اسرائیل ایران پر کام کر رہا ہے عالمی عرب کا صفایہ مکمل ہونے پر امریکہ کو بھی ایران سے اسرائیل کے دو دو ہاتھ کر لینے پر کوئی اتراز نہیں ہوگا کیونکہ ایران پر برا حملہ نہ کرنے اور میس چھیر چھار جاری رکھنے اور اقتصادی پابندیاں لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہلے عالمی عرب کو جنگ یا سفارتکاری سے ملیہ میٹ کر دیا جائے اور وہ اسرائیل کے سامنے باقاعدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر سرنڈر کر دیں اسرائیل نے دونوں طریقے استعمال کیے آج عرب کے تمام برے ممالک سعودی عرب اور مصر سمیت اسرائیل کے اتخادی اور اس کے ایجنڈے کے حوالے سے اس کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں لہٰذا اب توپوں کا رخ ایران کی طرف ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ایٹمی قوت بن جائے اس کا تیہ پانچہ کیا جائے لیکن اگر ایران نے حمد اور خلوص کا مظاہرہ کیا تو چین ہی نہیں شاید روس بھی آگے بڑھے اور یہ جنگ عالمی جنگ کی صورتی اختیار کر لے ناظرین جو بات اصلا ہم کہنا چاہتے ہیں کیا پاکستان اس صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور مستقبل کی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہے امریکہ اسرائیل اور بھارت کا ابلیسی اتحاد تو اس جنگ سے فائدہ اٹھا کر پاکستان خاص طور پر اس کے ایٹمی پرگرام کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑے گا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں تو اس سے مکمل طور پر بے فکر نظر آتی ہیں انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فوج نے بھی اس کا نوٹس دیر سے لیا ہے اور اب باگ دور میں مصروف ہے جبکہ یہ کام ایک سال پہلے کرنے والا تھا ہماری داخلی سیاسی صورتحال اگرچہ انیس سو اکتر والی تو نہیں لیکن پھر بھی بری خطرناک نظر آ رہی ہے اپوزیشن فوج کا ذکر بطور حریف کر رہی ہے ہر حکومت خاص طور پر وزیراعظم کسی صورت مفاہمت کے لیے یہ تیار نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کرپشن کے مقدمات ختم کر دے لیکن لہجہ اور انداز تو مفاہ مانا اختیار کرنا چاہیے کرپشن کیسز آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنائے تو آپ دن رات ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہ معاملہ نیب اور عدالتوں پر چھوڑے آگے بھر کر آپ پوزیشن سے کہیں کہ عدالتوں کا اصل اعترام ان کے فیصلوں کو قبول کرنے سے ہوتا ہے حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ آپ کو ریلیف دیں یا سزائے سنائیں ہم باہم محول کو درست کرتے ہیں یاد رکھیں سرحدوں پر جو فوج لڑتی ہے اسے گولہ بارو سے زیادہ اپنی پشت پر قوم کے اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر کے نہ کسی گھرانے میں خیر و آفیت رہتی ہے نہ معاشرے میں نہ ملک و قوم میں انتشار اور افتراک سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اپنے دین کو اس اتفاق محبت اور خوت کی بنیاد مناتے ہوئے آگے بھریں تاکہ اللہ ہم پر اپنی رحمت ناظر فرمائے اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہوں آمین یا رب العالمين یا رب العالمين موسیقی